بہاولپور کے چڑیا گھر میں اڑیال کی افضائش نسل کے لیے لہور سے نڑیال منتقل کر دیا گیا ہے اہم خبر دے رہے ہیں بہاولپور کے چڑیا گھر میں اڑیال کی افضائش نسل کے لیے لہور سے نڑیال منتقل کر دیا گیا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہاولپور کے چڑیا گھر میں اڑیال کی افضائش نسل کے لیے لہور سے نڑیال منتقل کر دیا گیا ہے آپ کو بتا رہی ہیں بہاولپور کے چڑیا گھر سے جہاں پر اڑیال کی افضائش نسل کے لیے لاہور سے نڑیال منتقل کر دیا گیا ہے اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد امین سے دی محمد امین بتائیے گا جی دیکھیں بہاولپور کے چڑیا گھر میں اس سے قبل دو مادہ اڑیال موجود تھی لیکن چڑیا گھر انتظامیہ نے شہریوں کے لیے ایک نئی خوش خبری دی ہے کہ انہوں نے اتنی ذاتی کوششوں سے لاہور کے چڑیا گھر سے ایک اڑیال نر منگوال یہ ہے جو بہاولپور کے شہریوں کے لیے بہت بڑی خبر ہے یہ ایک منتقل یونیک منعیاب جاندر ہوتا ہے جو بہت کم پایا جاتا ہے پاکستان نے تو چڑیا گھر انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اڑیال کی چڑیا گھر کے اندر ہی افضائش نسل کی جائے گی اور اس کی تعداد بڑھائی جائے گی اس وقت تک کے لیے بہاولپور چڑیا گھر نے لاہور کے چڑیا گھر سے اڑیال منگوال یہ ہے قبل دو مادہ جو اڑیال تھی وہ چڑیا گھر میں موجود تھی نر اڑیال کو دیکھنے کے لیے شہریوں کے بڑی تعداد جو ہے وہ چڑیا گھر کا رکھ کر رہے جیسے جیسے شہریوں کو پتہ چل رہے کہ بہاولپور کے چڑیا گھر میں ایک جو ہے نر اڑیال بھی آ گئے پہلے مادہ موجود تھی دو مادہ لیکن نر اڑیال موجود نہیں تھا تو شہریوں کے بڑی تعداد اس نر اڑیال کو دیکھنے کے لیے آ رہے اور آنے والے ایک فرال کے اندر چڑیا گھر انتظام میں کے مطابق جو ہے ان کے بچے پیدا ہو جائیں گے اور مزید جو ہے یہ افضائش نسل کا سلسلہ جاری رہے گا اور آنے والے چند سالوں میں بہاولپور کے چڑیا گھر میں اڑیال کے لیے